نظر روزے پہ پڑھتی ہے ہٹانا نہ بھول جاتا علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک ساتھ نے سوال کیا کہ حضرت دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد کچھ لوگ اپنی بیوی کے موں میں شرمگاہ کو داخل کرتے ہیں تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے یا غلط ہے محترم سامرین بہت اہم اور انپوٹنٹ مسئلہ ہے آپ حضرت سے گزارش کے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں برادران ملت اسلامیہ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ بیوی کے موں میں شرمگاہ کو داخل کرنا محترم سامرین آپ حضرت خود اندازہ لگائیں کہ جس موں سے انسان اللہ بلعزت کی حمد و خنہ گنگناتا ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ اپنی زبان پر لاتا ہو گنگناتا ہو پیارا پاکہ علیہ السلام پر درد پاک پڑتا ہو اور اس زبان میں انسان شرمگاہ داخل کرے تو یہ بڑی ہی گھنونا اور گھٹیا حرکت ہے جس کو خبیز حرکت کہا جاتا ہے تو حضرت یاد رکھیں کہ بیوی کے موں میں شرمگاہ کو داخل کرنا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے اس بات کا حضرت خاص خیال رکھیں شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے اگر کوئی بندہ اس طریقے سے کام کرتا ہے بیوی کی موں میں شرمگاہ کو داخل کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے محترم سامرین ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم سبھی حضرت ان گناہوں سے بچیں اللہ رب العزت ہم سبھی کو شریعت مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ